بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بندہ اس جنور کو سال بر کے لیے روک لیتا ہے اگلی قربانی کے لیے تیار کرتا ہے جو مقابلوں کے اندر جنور لے جائے جاتے ہیں جن کو دکھایا جاتا ہے یا پھر شہرت کے لیے شعب کے لیے جنوروں کو پالا جاتا ہے ان کے وزن کو بڑھایا جاتا ہے وہ کیسے جنور ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے بکرا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بکرا آپ کے سامنے ہے اب اس کی نصر کے اوپر دیکھا جائے تو یہ مکھی چینے کا رجنپوری کا کراس بکرا ہے اور باڈی سٹیکچر اس کے پاتھ بہت زیادہ ہے اس کی تانگوں کو پر دیکھا جائے جیسے ڈبل ہڈے کا کہا جاتا ہے وہ جنور ہے اس کی تانگیں بلکل تھڑی ہیں قادر بہترین ہیں اور جنور جو ہے یہ اپنی گروت کے اندر ہے جنور کہیں سے بھی کمزور بلکل نہیں ہے یہ سارے چیزیں دیکھ کے جو ہے پھر فیصلہ کیے جاتا ہے کہ جنور اگلے سال کے لیے روپا جائے گا یا اس جنور کو اسی سال کیے جائے گا اس کے اندر گنجائش ہے جنور جو ہے یہ بن سکتا ہے اس کا فیس دیکھیں بائٹ ہے اس کے اندر ہے یہ چپٹے ہوئے اس کے سینگ ہے اور یہ خسی جنور ہے بلکل جو ہے ابھی تیاری کے ساتھ اگر اسے لگایا جائے تو بہترین بکرا جو ہے یہ تیار ہو سکتا ہے جو دو سالہ بکرا دو سال کا ہوتا ہے ڈائی سال کا ہوتا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایسا جنور ہوتا ہے جس کو ہم تیاری کے لئے لگاتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کی جالر اگر دیکھی جائے تو یہ دیکھیں یہاں سے جالر جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ ساری اس کی جالر یہ ساری سینے کے اندر اس کی گنجائش ہے اس کو اگر آپ بڑائی کے ذریعے سے بھریں گے یہ سارا سینہ جو ہے یہ یہاں تک پھیل جائے گا سارا سینہ یہ دیکھیں یہاں سے اپنی جانور شروع ہو رہی ہے اور یہ سارے اس کے یہ خم پڑے ہیں یہ سارے جلسن کے اندر یہ دیکھیں ڈیلی خال والا جانور ہے یوں لگتا ہے جیسے بڑی سی جیکل کسی نے پہنی ہو اگر اوپر کی طرف دیکھا جائے کوئی تقریبا آتھا دن سے دس دس انچی کی گنجائش موجود ہے یہ دیکھیں یہ جانور ہوتا ہے برائی والا یہ دیکھیں یہ برائی ہو سکتی ہے اس جانور کو اس طریقے سے فیٹرنگ کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جانور ہے اگر اس کی عمر کی بات کی جائے تو یہ مو سے ابھی فرش دو دانت ہے یہ دیکھیں مو سے اگر دکھایا جائے یہ فرش دو دانت جانور ہے اس نے ابھی اپنے دو دانت جو ہے یہ گرائے ہیں باقی یہ دیکھیں چھوٹی دانت جو ہیں اس کے ابھی باقی ہیں دوندہ مو سے جانور ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے اٹھا سکتے ہیں اچھے طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں جہاں چاہے اس کو وزن کے حساب سے آپ جو ہے اس کو جہاں چاہے پہنچا سکتے ہیں ڈبل ہڈی ہے اس کی اور اچھی خاصی بیل ہے اس کی اور لمبائی اور قد جو ہے اس کا یہ بہترین ہے ابھی یہ فریش دو دانت ہے ابھی چار دانت ہوگا پھر چھے دانت پھر آٹھ دانت ہوگا اور پھر سمجھے کہ یہ مکمل جوان ہوگا ابھی تک یہ بکرا جو ہے بلکل قربانی کی تیاری کے لیے بلکل تیار ہے اور کو شکین بھائی جو ہے اسے شوق کے ساتھ خریدے اور اس کی برائی جو ہے کر لے اور برائی کے ساتھ جو ہے اس جنور کو چلائے ابھی ہم نے تقریبا اس کو جو ہے دو ٹائم بندہ سٹارٹ کروا دیا ہے ایک کلو صبح اور ایک کلو شام کو اگر ساتھ میں اس کی تیاری والی جو چیزیں ہیں تیاری کے جو اجزاء ہیں وہ بھی ساتھ کر لگائے جائیں تو بکرا بندنے میں کوئی قصر نہیں کھوڑے گا اچھے طریقے سے جنور جو ہے یہ تیار ہوگا بہترین بنے گا اس کے اندر بہت زیادہ گنجائش میں نے سمجھی ہے میں نے دیکھا ہے اس لیے میں نے ویڈیو جو ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے کیونکہ آج کل یہ ہے بہت زیادہ شعب چل رہا ہے لوگوں کے لوگوں کا جنور کو بھرائی کروانا چاہتے ہیں جنور کو جو ہے فیٹرنگ کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھنا ہے کہ کون سا جنور جو ہے فیٹرنگ کے اندر آئے گا ہر جنور کے اوپر جو ہے محنت نہیں کی جا سکتی ہر جنور کے اوپر وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تو ایسا جنور ہونا چاہیے جس کے اندر بن جائش ہو آپ جو ڈالیں وہ پندرہ بیس دن کے اندر آپ کو دکھانا شروع کر دے ایک ماہ کے اندر جو ہے اس کا حضرت بلکل واضح ہونا چاہیے جنور جو ہم دے رہے ہیں اس کو کیسے اٹھا کے کس طریقے سے حضم کر رہا ہے اور جنور اس کو کہاں سے کہاں تک لے جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے کی ویڈیو شیئر کی ہے اور کوئی شکین بھائی رابطہ کرنا چاہے تو انشاءاللہ شوق والے بھائی کے لیے یہ حاضر ہوگا یہ بلکل شمیس آپ کے سامنے ہے جنور آپ کے سامنے ہے جس کا پورا باڈی سٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی لینٹ ہے یہ اس کی جو ہے انچائی لمبائی ہے یہ سارا جنور آپ کے بلکل سامنے ہے اگر شوق کرنا ہو تو ایسے جنور کی چوائز کریں جس کی ہر چیز جو ہے بلکل واضح ہو اور اس کے اندر گنجائش موجود ہو تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ